مانسون سطر کے دوسرے دن مہنگائی کو لے کر ویپکش کا سنسد میں زوردار پدرشن راہول گاندھی نے لیے حصہ سی ایم ارویند کیجری والے گز جولائی کو جائیں گے گجرات کر سکتے ہیں ایک اہم گوشنا اگنی پت کے سبھی یوجناؤں پر دلی ہائی کوج میں ہوگی سنوائی یوجناؤں پر روک لگانے کے سپریم کورٹ میں رکھی گئی تھی یوپی بیہار اترہ کھنڈ سمیت پنجاب میں انگلے چار دن تک بھاری بارش کی چتاپنی ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میں ویرات کھولی گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں پور چیمپین وکیٹ کیپر کو بھروسے نمزکار میں ہوں مسکان عزبانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی چلیے رکھ کرتے ہیں اتر پردیش کی کچھ بڑی خبروں کیوں امبیٹکا نگر جلے کے نگر پالی کا ٹانڈا کے وارڈ نمبر چار میں بیتے دش ورسوں سے جل بھراو اور جن لکاسی کے سمسیا سے لوگ بہت پریشان ہیں وہاں پر جل بھراو سے سنکرمیت بیماری فینلے کا بھی خطرہ منڈ رہا ہے اس ماملے میں کئے بار پشاسن سے شکایت بھی کی گئی ہے پر ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے پرائیم ٹی وی کی ٹیم نے جل جمع وارڈ جن لکاسی کے سمسیا کو لے کر عدیشانسی ادھکاری ٹانڈا سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ نالے کا اسٹیمنٹ بنا کر پی ڈیابلو ڈی کو بھیج دیا گیا ہے جل سے جل سمسیا کا ندان کرنے کی بھی بات کی گئی ہے ایسا ہے کہ وہاں پر جو ہے کافی سمسیے دکھتے رہی ہیں میں نے جا کے سن نلچھڑ کیا ہے اس کا اسٹیمنٹ نالا بننا ہے اس کا جو ہے اسٹیمنٹ میں نے بنوا لیا پی ڈیابلو ڈی چیک کو نے بھیا ہے پی ڈیابلو ڈی اس چیک آ جائے وہ کر کے آ جائے تو ترنت اس کا ٹیلر کرا کے کارکران دے گا وہاں سمسیا ہمیشہ کی دیو دو ہو جائے یہ ہوئی جا دو تین سال سے جب سے گڑ ہی پٹی یہ گڑ ہی پٹ گے وہ گڑ ہی پٹ گے کہ ہی پانی کھنکا سینا ہے اور گھر میں پانی لگیا تھا بچن کا رہبہ بشوار ہو جائے تلکہ وہ بیٹھ جائے جا ساکتے ہیں یہ بیٹھ جائے ہی پانی کھنکار ہو جائے نالا نولی بنجا ہمارے لوگ کے دوار مہاں نبھرے یہ مان ہے اور لے کر عجکاریوں کے جسا نردے دے رہی تو وہیں دوسری طرف ٹانڈا نگر پالکہ کے ہم وارڈ نمبر چار میں کھڑے ہیں چمرہ پرسند سے کہنا چاہیں گے ہمارے پیچھے کا نجارہ وہ دکھا ہے آخر اس محلے میں آخر کی سرکے کا جل جمع ہو ہیں لوگوں کو آوہ گمن کے لیے دکتت ہو رہا ہے سنکرمیت جیماری بھی کھلنے کا ایسے میں خطرہ بنا ہوا ہے راجیروں پر آنے جانے میں تاپی دکتوں کا کامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ لگ بھاگ کئی وارڈوں سے باتا رہے ہیں کہ یہاں کی ایسی حالات ہیں جو کہ نگر پالکہ تانڈا دھان نہیں دے رہی ہے ہمارے پاتھ اسی پر کچھ بات چیت کرنے کے لیے یہاں کیا دھانیے لوگ ہیں ہم اسے بات کرنا چاہیں گے جی دادا جی آپ کے چیہے نام ہیں کب سے لگ بھاگ جل بھراہتو سمجھتے ہیں ارے ہی جسو سال جہے ہی جا اتر پردیش میں اس سکشہ ویوستہ کو بہتر بنانے کو لے کر یوگی سرکار سکت ہے پرائیویٹ سکول کی طرح پر سرکاری سکول کو سرکار سجانے سوارنے میں لگی ہوئی ہے لیکن بلیہ میں کچھ اور ہی نظارہ دیکھنے کو ملا جہاں بلیہ جنپت کے بیروار باری بلوک کے پراثمک ویدیال ہے دیگھا پار میریٹار میں روم کے ابھاؤ میں پیپل اور پاکڑ کے پیڑ کے نیچے سرکاری ویدیالوں کے بچے کو پڑھائی کروائی جا رہی ہے اس ویدیالے میں لگبک چار سو چھتیس بچے ہیں بارش اور آندھی آنے کے بعد سکول کو بند کر دیا جاتا ہے جس کو لے کر پرنسپل نے کھنڈ سکشہ ادھکاری سے لے کر بیسک سکشہ ادھکاری کو دو ہزار انیس سے لے کر دو ہزار بائیس تک کئی پتر بھیجے ہیں لیکن اب تک اس ماملے پر کوئی سنوائی نہیں کی گئی ہے تو آپ نے تصویروں میں بھی صاف طور پر دیکھا کہ جہاں ایک طرف سی ایم یوگی عدتنات اپنے دوسرے کارکال میں سکشہ ویوستہ کو صدھارنے کے لئے سردر نظر آ رہے ہیں کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن بلیا سے ایک انوکی تصویر سامنے آئی جہاں پیڑ کے نیچے بچوں کو پڑھانے پر مجبور دیکھ رہا ہے بلیا میں اس سکشک باہر بنے چمترے پر بیٹھانا ہماری مجبوری ہے اور کبھی کبھی ایسی اسطحیتی بھی آتی ہے کہ باری سگر ہو جائے تیر آن بھی آ جائے تو بچوں کو ہم کو چھوٹی کرنا پڑتے ہیں میں گیا تھا 6 سنٹیا بہت اچھی ہے رامانچن کے اسطح پر 64% بچے آئے تھے جہاں تک جدلی جی بات ہے کمپس میں ہم نے اپنا بڑیا کام کر آیا ہے کہ انٹرلاکی ہو یا بہنگروبال ہو یا سچ پینے کا پانی ہو ٹائلے ہو ساری سکتھائیں دھان کی پرسلسہ ہو جائے کمپس میں ہی دو تین پیڑ ہیں چھایا ہے کمرے میں گھر بھی ہیں تو بچوں کو ادھیاپکوں کو جہاں ڈیلیب اگر مل نہیں ہے وہاں پیڑ کے نیچے پڑھ رہے ہیں تو چاہا اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے اکیلیش کمار بلیہ سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اکیلیش اگر دیکھا جو ہے تو بلیہ سے ایک ایسی تصویر نکل کے سامنے آئی ہے جس نے کہیں نہ کہیں ایک بڑی کارش علی پر سوال اٹھائے ہیں کہ جائے کے طرف سی ایم یوگیا دتنات بچوں کی پڑھائی کو لے کر کافی اس تک نظر آ رہے ہیں لیکن بلیہ میں جو بچے ہیں وہ پیپل کے پیڑ کے نیچے پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں موسکر آپ کو بتا دے جس طرف یوگی شرکات تمام بلکل جس چھا کے چیتر ہے اس کو مجبوت کرنے میں لگی ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں سودھار بیدیالے میں دکھ بھی رہا ہے لیکن ایک میریٹا دگا پار ایسا اسکول ہے جہاں بچے چاہ سو چھتی سنکھیا ہے جہاں سنکھیا مطلب کہیں جائے کہ اور پاتھوک بیدیالے سے بہت اچھی کہیں جائے وہاں اسی تھی یہ ہے کہ کمرے کے کمی سے بچے پینڈ کے نیچے پڑھنے کے مجبور ہیں اور دیکھا جائے تو جس میں پردھانا دھاپک سیدھا طور پر کہنا ہے کہ جس طرف موسم باریس کا ہے جیسے ہی باریس آتا ہے تو ہم بچوں کو کوئی درگھٹنا نہ گھٹے اس وجہ سے ہم پڑھائی بادت کر کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں جی موسکر اکھلیش اگر دیکھا جائے تو دو ہزار انیس سے لگتا ہے اس ماملے کو لے کا شکایت کی جا رہی ہے اور یہ سال دو ہزار بائیس ہے تو اکھر اتنی بڑی لاپرواہی کا ذمہ دار کون ہے چھاتروں کے بھوش اسے کھلوار کرنے کے لیے ذمہ دار کون ہے جس طرح کہیں نہ کہیں جیلا پر ساتھان کی کمی ستا کہیں جائے گی کیونکہ جس طرح کے تمام بیددالے میں ایسے ایسے بھی بیددالے جیلے میں جن کو روم کا اٹنڈ کیا جاتا ہے جہاں چھاتر سنکھیا کمی ہوتی ہے اور وہاں جہاں کہیں نہ کہیں جہاں وہاں روم ہے اور وہاں سیچھا کی بھی کمی ہے اور بچوں کی بھی کمی ہے اور لیکن اس بیددالے ایسا ہے جہاں چھاتروں کی سنکھیا کافی اچھی کہے جائے گی جہاں مطلب بیسے نے کہا کہ ستر فشتی ایک طرف سے لپروہی تو ایک سیدھا دکھ رہا ہے جی مسکان جی دھنے وعدہ کلیش خمار اس خبر پر ہمارے ساتھ جننے کے لیے گازیباد میں بھاچپا نیتا کے اوپر پسٹل تاننے کا معاملہ سامنے آیا ہے جس کی ریپورٹ تھانے میں درش خرادی گئی ہے بھاچپا کسان مورچہ کے مہامنطری انوراک خوشک نے بتایا کہ وہ بہن اور پتنی کو بی ایٹ کی پریقشو دلانے کے لیے ہائی ٹیک انجینئرنگ کالیج لے کر جا رہے تھے اس دوران کار سے اتر کرے کیو اک نے ان پر پسٹل تان دی جبکہ لوگوں کے پہنچنے پر وہ موقعے سے فرار ہو گیا پولس نے بتایا کہ آروپی کو ٹریس کر لیا گیا اور اب اس کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی بھی کی جائے گی فریدہ باد پولس نے ایک ایسے گروہ کا بھانڈہ فور کیا ہے جو ایئر ایشو ایئر لائنز میں نوکری لگوانے کے نام پر تھگی کرتے تھے اس گروہ پر تین سو سے بھی زیادہ سائیبر تھگی کرنے کاروپ اور دیش کے قریب کس راجو کی پولس انہیں ڈونڈ رہی تھی پولس نے گروہ روپے پھر انٹریو ہو گیا اس کے بعد کئی ایسے سٹیپس بنا کر انہوں نے سٹیپس کے نام پر تین الگ الگ خاتھ ہوں میں ان سے چھلاک اسی ازار روپے لے لیے جو ایئر ایسی ایم اس کو وینڈر یا گرانسمن یا اسی پرکار کی کئی اور نوکری وں بھارت ورس میں ملے گریٹر نویڈا میں تھانا جار چا چھتر میں کار سے جار ہے پتا پتر کو کچھ دبنگ نے راستے میں روک کر مار پیٹ کا لوٹ پار کی گھٹنا کو انجام دیا جس کی شکایت پیڑیت نے پولس تھانے میں کی ہے پر پولس کے طرف سے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے جس سے پریشان ہو کر پیڑیت نے پولس کمیشنر سے بنیائے کی گوہار لگائی ہے اور آروپیوں کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کیے جانے کی بھی پیڑیت نے مانگ اٹھائی ہے خبر فریدہ باد سے ہے جہاں پر ساون کے مہینے میں برسات ہونے کے چلتے ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے فریدہ باد پولس کمیشنر وکاس کمار نے پولس کمیشنر کاریال پرانگر میں پودھر اوپن کر کے لوگوں سے زیادہ سے زیادہ پودھر لگانے کی اپیل کی ہے انہوں نے بتایا کہ پولس کمیشنر سہی تمام تھانوں اور چوکیوں میں پودھر اوپن کا بھی کام تیزی سے کیا جا رہا ہے تو آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہے کہ اس طرح سے پولس کمیشنر نے پودھر اوپن تو کیا ہی ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ پودھر لگانے کی اپیل کی ہے جیسا جیسا کی اب ساون کا مہینہ شروع ہو گیا اور اس مہینے میں جو سب سے بڑی چیز کو کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ انوارمنٹ کے لئے پیڑوں کو لگائے جائے اس کے لئے ہم نے پریداد پولیس کی طرف سے بھی ہماری پولیس لائنس میں ابھی ایک ہزار پیڑ لگائے ہیں ساتھ میں ایسی پی آفیس میں بھی تین سو پیڑ کے قریب ہم نے یہاں پہ لگائے ہیں اس کے علاوہ ہر پولیس ٹیشن ہر پولیس پوست میں باؤنڈری کے ساتھ پرپر پلاننگ کے ساتھ سب نے پیڑ اس میں لگا رہے ہیں تو میری سب سے اپیل سرکاری چکروڑ سے قبضہ ہٹوانے کو لے دو پکش آپس میں بھڑ گئے مارپیٹ میں گرانپردان سمیت تین لوگ گھائل ہو گئے جنہیں علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرائی گیا ہے جانکاری کے مطابق از ڈی ایم اور تحصیل دار سمیت راجہ سو ٹیم کے آدھکاری موقع پر جانچ کرنے کے لیے پہنچے تھے ان کے جانے کے بعد ہی دونوں پکش آمنے سامنے آگر فلال پیڑت پکش کی تحریر پر پولس نے آروپ کے خلاف تحریر درش کر لی ہے اور آگے کی کاروائے میں پولس جڑ گئی ہے سرکاری چکڑور کے اوپر جھگڑا تیسل دار ایش ڈی ایم صاحب آئے تھی نکال نے اور انہی کے سامنے جھگڑا ہوا جھگڑا ہوا ہے چکڑور نکال نے کو پر ایک 119 نمبر خات گڑھے جمین درز اس کے اوپر اور ہم نے جمین پنچات گھر کے لیے دان میں دیئے اس کے لیے راستہ بند ہے اس کی وجہ سے جھگڑا ہوا ہے راستہ کھڑنے کی وجہ سے راستہ دماغ گازے پور میں دلہر پور تھانا چھتر کے دھرماغت پور گاؤں کے رہنے ورے ویاپاری ریتیش اور سدھیر کو بائیک سوار دو بدماشوں نے پہلے تو اوور ٹیک کر کے روکا اور ان سے کیر شین کر انہیں گولی بھی مار دی جانکاری کے مطابق بدماشوں نے جب پیسے مانگے تو جب ویاپاری نے پیسے دینے سے انکار کیا تو ان پر فائرنگ کر دی جس سہی گھٹنا کی جانکاری ملی پولس موقع پر پہنچی اور گھائل ویاپاری کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی بھی کرا دیا گیا ہے فیلہ پولس مامنے کی جارج پرتال میں جھٹی ہوئی ہے اگر بھی خوبصہ اسے کچھ ہرے جو ہیں نبو پکپ کے ٹرائبر کو لگے ہیں اس کو تتکان میڈی کا دکچار کیلئے بھیجا گیا ہے اور پراثرین دکچار نے کے اوپران سے بھیدک کاروائی کی جا رہی ہے یہ دونوں لڑکے جو مائک سوار تھے اس کو دھوننے کی پولیس دوارہ گوشش کی جا رہی ہے کانپور میں گجانی پولیس کا ایک عجیب و غریب کارنامہ سامنے آئے ہے جو آئے کی وقت نے پولیس پر لوٹ کی پیڑت پر ہی کاروائی کاروپ لگا ہے اور پولیس سے اب پیڑت نیائے کی گوہر لگا رہا ہے تو آپ کو بتاتے چلے کہ کانپور میں پیڑتوں نے پولیس کمیشنر سے نیائے کی گوہر لگائی ہے جس کے بعد کمیشنر نے سی پی گووین نگر کو ماملے کی جانچ کرنے کا بھی آدیش دیا ہے کیونکہ پولیس نے الٹا پیڑت پر ہی الزام لگا دیا تھا جس کے بعد پیڑت جو ہے وہ پولیس کمیشنر کے دروازے پر نیائے کی گوہر لے کر پہنچا جہاں کمیشنر دوارہ اس ماملے کو لے کر جانچ کر کاروائی کا آشوا سانب پیڑت کو دیا گیا ہے پول کے پاس پانچ چھے لوگ کھڑے ہوئے تھے تو انہیں ہم آج ساتھ لوٹ پاٹ کی میری گھڑی تین سو ساٹھ روپے جیم میں تھے پچاندی کے انگوٹھی انہیں انہیں ان لوگوں نے چھین لیا اس کے آتھ فون مانگنے لگے تو ہم نے فون نہیں دیا کسی طرح نے وہاں سے نکل کے ہم بھاگ گئے اور ایک سبارہ نمبر ڈائل کیا ایک سبارہ ڈائل کرنے کے بعد میں تو وہاں سے ایک سبارہ نمبر نے پوری ڈھٹنا بتائی ہم نے ایک سبارہ میں تو تھوڑے دی بات بولے کہ آپ کے پاس ہم سیوہ تتکال بھیج رہے ہیں اس کے پند دس منٹ بار لامسام جیبرا کا کاؤل آتا ہے مطلب بجینی تھانا سے کہ آپ کہاں پہ ہیں تو ہم نے بتایا ہم پول کے پاس کھڑے ہوئے ہیں پس وہاں سے آیا ہم نے ان کو بتایا کہ سر میں نے ڈائل کیا ایک سبارہ نمبر تو انہیں کوئی ریپلائی نہیں دیا ہمارے ساتھ یہی لوٹ پارٹ دکھائی ہے کہ ہم نے لوٹ کیا ہے لیکن ہم نے ایک سبارہ خود ڈائل کیا تھا اس بولٹر میں فیلحال کے لیے اتنا ہی دیشہ پردیش کی تمام بڑی اور تازہ ترین خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے پردیش کا وشبسنیہ چینل پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار